اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے کاسٹ اکاؤنٹنگ چیپٹر نمبر 5 ہے کاسٹ آف گوڈ سول سٹیٹمنٹ اور آج ہم نے اس کا کوئیشن نمبر 21 سالف کرنا ہے کوئیشن نمبر 21 دکھنے میں اور کرنے میں تو بہت ہی چھوٹا سا سوال ہے لیکن پیپر پوائنٹ آف یو سے کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ جب بھی آپ پاس پیپر انیلیسز کریں گے پاس پیپر کو سٹڈی کریں گے تو یہ کوئیشن آپ کو اکثر اور بیشتر نظر آئے گا اس لیے اس کوئیشن کو چھوڑنا نہیں ہے یہ سمجھ کر کہ یہ انیمپورٹنٹ ہے چھوٹا ہے صرف انکم سٹیٹمنٹ بنانی ہے بلکل بھی نہیں چھوڑنا بہت ہی قیمتی سوال ہے مینشن نہیں ہے نام تو ہم نے اے بی سی لکھ دیا انکم سٹیٹمنٹ بنانی ہے فار دہ ایر اینڈڈڈ وہ بھی مینشن نہیں ہے کوئیشن ٹوینڈی ون کو سٹڈی کرتے ہیں کہہ رہا ہے ہمارے پاس تمام ڈیٹا تو موجود نہیں تھا لیکن کچھ ڈیٹا اور کچھ ڈیٹا ہمارے پاس موجود تھی اس کی مدد سے ہم نے کیا کرنی ہے انکم سٹیٹمنٹ بنانی ہے اسسسٹنٹ کنٹرولر پروائیڈڈ ڈی فالوینڈ ڈیٹا نیٹ انکم نیٹ پروفیٹ نیٹ ریٹرن ایک ہی بات ہے تو نیٹ پروفیٹ بیفور ٹیکس فار دہ ایر اس ٹویل بلیک آسانی کر دی ہے اس نے ہمارے لیے نیٹ پروفیٹ دے دیا ہے نیٹ پروفیٹ بیفور ٹیکس کتنا ہے ٹویل بلیک آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے نیٹ انکم یا نیٹ پروفیٹ ٹویل بلیک تو ہم یہاں لکھ دیں گے تو اس کا مطلب اس نے ہمیں نیٹ پروفیٹ دے دیا تو اب ہمیں ریورس فرکنگ کرنی پڑے گی ہمیں بہت ساری ویلیوز کیلکولیٹ کرنی پڑے گی اور ہنٹ اس نے گیون ہے تو اسی کے مطابق ہم چلیں گے تو انشاءاللہ کوئیشن ہمارا ایزی ہوگا کہہ رہا ہے جو ریٹ آف ریٹرن ہے یا یہ جو نیٹ پروفیٹ ہے یہ کیا ہے بیسیکلی ٹین پرسنٹ آف سیلز نیٹ پروفیٹ سیلز کا ٹین پرسنٹ ہے ورکنگ پر جائیں گے سب سے پہلے ایکویشن بناتے ہیں کہ نیٹ پروفیٹ برابر ہے ٹین پرسنٹ آف سیلز کیونکہ اس نے خود بتا دیا ہے ریٹ آف ریٹرن یا نیٹ پروفیٹ یا انکم کتنا ہے ٹین پرسنٹ آف سیلز اب نیٹ پروفیٹ کی ویلیو گیون ہے ٹویلو لیک نیٹ پروفیٹ کی ویلیو ٹین لیک ہمارے پاس سوری ٹویلو لیک گیون ہے تو ٹویلو لیک ملٹی بلائے بائی ہنڈرڈ اور ڈیوائیڈ بائی ٹین تو یہ ہمارے پاس آ گئی ہیں سیلز بارہ ایک دو تین چار پانچ چھے تو ہمارے پاس سیلز کی ویلیو آ گئی ہے ون ٹو ٹرپل زیرو اور ٹرپل زیرو کیسے نیٹ پروفیٹ ایکولز ٹو ٹین پرسنٹ آف سیلز نیٹ پروفیٹ کی ویلیو گیون تھی ہنڈرڈ ادھر جا کر ملٹی بلائے ہوا ٹین ادھر آ کر ڈیوائیڈ ہوا تو ہمارے پاس سیلز آ گئی ہیں سیلز چونکہ انکم سٹیٹمنٹ میں سب سے اوپر آتی ہیں تو ہم لکھ دیں گے سیلز بارہ ایک دو تین چار پانچ چھے تو سیلز ہمارے پاس یہ آ گئی ہے نیچٹ کیا کہہ رہے ہیں گراس پروفیٹ اس فارٹی پرسنٹ آف سیلز گراس کہہ رہے ہیں فارٹی پرسنٹ ہے سیلز کا سیلز ہمارے پاس ہے ون ٹو ٹرپل زیرو پھر ٹرپل زیرو اس کا ہم لیں گے فارٹی پرسنٹ تو ہمارے پاس گراس پروفیٹ کیلکولیٹ ہو جائے گا تو کیلکولیٹر پر ہم لکھتے ہیں ون ٹو ٹرپل زیرو پھر ٹرپل زیرو ملٹی بلائے بھی فارٹی پرسنٹ تو یہ آ جائے گا اٹھالیس لاگ اب یہاں ایک ویلیو مسنگ ہے کاسٹ آف گوڈ سول اور ہم نے پڑا تھا کہ سیلز میں سے اگر گراس پروفیٹ مائنس کر دیں تو ہمارے پاس کاسٹ آف گوڈ سول نکل آئے گا سیلز اور گراس پروفیٹ مائنس کر دیں تو ہمارے پاس سیونٹی ٹو لیک کیا آ جائے گا سی جی ایس دیکھیں نیٹ پروفیٹ گیون تھا نیٹ پروفیٹ سیل کا ٹین پرسنٹ نیٹ پروفیٹ کی ویلیو ہنڈر اوڈر ٹین اوڈر ڈیوائیڈ سیل نکل آیا سیل کی ویلیو ہم نے یہاں لکھ دی اس کا فارٹی پرسنٹ گراس پروفیٹ مائنس کیا تو کاسٹ آف گوڈ سول آپ کے پاس آ گیا ہے نیٹسٹ ہے مارکیٹنگ ایکسپنس ففٹین پرسنٹ ہم لیس کر دیں گے مارکیٹنگ ایکسپنس یہ ہے سیل کا ففٹین پرسنٹ تو سیل ون ٹو ٹریپل زیرو ان ٹو ففٹین پرسنٹ تو سیل ہمارے پاس ون ٹو ٹریپل زیرو پھر ٹریپل زیرو اس کا لیں گے ففٹین پرسنٹ تو یہ آ جائے گا اٹھارہ گا اس کے بعد ہمارے پاس کہہ رہا ہے کچھ بانڈز پیبل ہیں جو کہ ٹوٹل لیابیلٹی کا تھرٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ ہیں اور ٹوٹل لیابیلٹی کتنی ہے ہمارے پاس ٹو ملین تو یہاں لکھیں گے لیس انٹرسٹ آن بانڈز ٹوٹل لیابیلٹی کتنی ہے ٹو ملین ٹوینٹی لیک اس کا تھرٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ لیں گے ٹوٹل لیابیلٹیز آ جائے گا اور انٹرسٹ کتنا ہے فائی پرسنٹ ٹھیک ہے ٹوٹل لیابیلٹیز اس نے دی ہے ٹو ملین تھوڑا ایشو ہے کیونکہ اوپر سے بلیک ہو ہو ہے لیکن آپ کو بتا دیتے ہیں ٹوٹل لیابیلٹیز ہیں ٹو ملین اس کا ٹرٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ لیں گے تو لیابیلٹیز آ جائیں گی اس کا فائی پرسنٹ لیں گے تو انٹرسٹ آ جائے گا تو بیس لاکھ ٹرٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ اور اس کا بھی فائی پرسنٹ لیں گے تو سینتیس ہزار پانچ سو تو کوششن میں ہمارے پاس یہی ڈیٹا گیون تھا اور وہ ہم نے سارا پٹ کر دیا ہے اب اصولاً تو گراس پروفٹ میں سے یہ دونوں ایکسپنسز مائنس کر دیں تو نیٹ پروفٹ آنا چاہیے چیک کرتے ہیں آتا ہے کہ نہیں 48 لیک مائنس اٹھارہ لاکھ مائنس سینتیس پانچ سو تو ہمارے پاس یہ بارہ لاکھ نہیں آیا بلکہ 2962500 آیا ہے اس کا مطلب یہاں کوئی اور ایکسپنس ہے جو کہ منشن نہیں ہے اور ہم اسے کہتے ہیں ایڈمن ایکسپنس اب گراس پروفٹ میں سے مارکیٹنگ ایکسپنس اور انٹرس مائنس کیا تو یہ آیا آنا کیا چاہیے تھا آنا چاہیے تھا بارہ لاکھ کتنے کا فرق ہے 1762500 اس کا مطلب ہمارے پاس جو ایڈمن ایکسپنس ہے وہ ہے 1762500 تو یہ ہماری کیلکولیشن تھی جس کے لئے ہم نے سارا کام کیا ہے ٹھیک ہے نیٹ پروفٹ گیون تھا بارہ لاکھ ایکویشن کی مدد سے سیلز نکال لی سیلز کی مدد سے گراس پروفٹ دونوں کا ڈیفرنس لیا تو کاسٹ آ گیا مارکیٹنگ ایکسپنس سیلز کریں تو آپ پروفٹ مطلوبہ نیٹ پروفٹ آ جانا چاہیے جی تو یہ ہمارے پاس بارہ لاکھ نیٹ پروفٹ آ گیا ہے بہت ہی امید کرتے ہیں آپ کو یہ قویشن سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے اگلا قویشن ڈسکس کریں گے تب تک کیلئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ